نکاح کے بعد رخصتی ایک ماہ یا چھے ماہ بعد ہوتی تو اس رخصتی کے وقت سے پہلے مرد اور عورت پر ان کے ازدواجی زندگی کے حقوق جو ہیں وہ آئد ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں رخصتی ضروری ہے اس کے لئے دیکھیں رخصتی سے پہلے جب تک عورت شوہر کے گھر میں نہیں آ جاتی شوہر پر اس کا نان نفقہ نہیں ہے اور شوہر اس پر کوئی پابندی بھی نہیں لگا سکتا کہ یہ کرو یہ مت کرو کیونکہ جب تک رخصتی نہیں ہوگی میہ بیوی کے حقوق ایک دوسرے سے متعلق نہیں ہوں گے البتہ یہ ہے کہ چونکہ نکاح ہو چکا ہے اگر ان میں کوئی سیکچول ریلیشن قائم ہوتا ہے تو وہ حلال ہے وہ ناجائز نہیں کہلائے گا باقی اخلاقی طور پر اس کو برا قرار دینا کہ بھئی جب تک والدین رب وہ ایک آپس میں اگریمنٹ کے خلاف فرضی ہو رہی ہے وہ اخلاقی طور پر تو اس کو غلط کہا جائے گا کہ بھئی چونکہ اگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک سال بعد ہوگی آپ نے اس سے پہلے کیوں رابطہ کیا تو وہ ایک اخلاقی طور پر اس کو توہل لیکن بہرحال وہ شریع طور پر ریلیشن جائز ہوگا اور جب تک وہ شوہر کے گھر میں نہیں آ جاتی اس وقت تک حقوق ایک گزرے کے شروع نہیں ہوں گے بہت شکریہ سر یہ ایک مسئلہ یہاں اسی مسئلہ کے ریلیٹر یہ ہے کہ آج لوگ بہت احتمام سے منگنیاں کرتے ہیں بڑی بڑی افتخاری بھرتی ہیں اور بہت احتمام کی ساتھ تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ تو جو شوہر ہوتے ہیں متوقع یا بیوی تو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں تصویر ہیں اور وہ ساہرہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو کیا یہ مشورہ نہیں دینا چاہیے جو لوگ ہیں اس طرح کے جو کام کر رہے ہیں کہ اس تقریب میں ایک نکاح کی فرمیلیٹی بھی پوری کر لیں تاکہ کم از کم وہ گناہ دار تو نہ ہو اس طرح سے کھلے ہاں ہوں نہیں جی ہاں منگنی کا تو لفظ عربی زبان میں ملتا ہی نہیں ہے خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام بھیجنا صحابہ کے گور میں منگنیوں کا کوئی تصور نہیں تھا نکاح کا پیغام بھیجتے تھے وہ قبول کر لیتے تھے تو نکاح کر دیا نہیں کیا تو نکاح نہیں کیا تو یہ منگنی کو بالکل ختم کرنا چاہیے اگر آپ کو لڑکا سمجھ میں آگیا ہے اور اتمنان ہے کہ یہیں کرنی ہے تو نکاح کر دے تو لڑکے والوں کو وہ سمجھ میں آگئی ہیں تو وہ بھی منگنی منگنی نہیں کہ وہ ڈائریکٹ نکاح کریں بہت شکریہ جی ابن عبدالرامان صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں ولیمہ کرنے میں اگر گناہ کر خدشہ ہے تو کیا ولیمہ بلکل چھوڑا جا سکتا ہے کیونکہ اگر بہت سادگی سے بھی ہمیں احتمام کریں سادگی کا اور سادگی کے ساتھ نکاح کریں تو بھی مرد اور عورتیں یوزی جو ہے وہ بہائیائی میں بیشرے میں ملویس ہوتے ہیں دیکھیں ولیمہ میں اگر گناہوں کا خطرہ ہے تو پھر اس طرح سے ولیمہ جائز نہیں ہے لیکن ولیمہ کی سنت تر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ولیمہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ لازمی جمع کریں اس خاص اسٹائل میں آپ کسی بھی طرح سے لوگوں کو کچھ کھلا دیں یہ خوشی کا اظہار کے لیے دو چار دوستوں کو آپ نے ادھر لے جا کے وہاں کھلا دیا یہ کیا نام ہے شنواری پہ کھلا دیا آپ کو اور مجھے لے گا وہاں پہ ٹھیک ہے ادھر کھلا دیا دو چار کو ادھر کھلا دیا اس طرح بھی ولیمہ ہو جاتا ہے یعنی خوشی کے موقع پہ کسی کو کھانا کھلایا جائے اس کا نام ہے تو اس کے لیے ہلہ گلے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی گناہ ہوں گے تو اب بجہ ہے نہیں تو آپ جو ہے جو بھی آپ کے دو صحباب ہیں ان کو کہیں بھی لے جا کے آپ کھانا کھلا دیں سنت ادا ہو جائے گا میں آپ کے ساتھ شنواری آ رہا ہوں میں کہیں نہیں جا رہا حضوان صاحب یوں پینڈیس سے سوال کر رہے ہیں صرف سالی سے ظاہرہ سیچل ریلیشن اگر ہوتا ہے تو نکاح باقی رہتا ہے یہ سخت حرام عمل ہے لیکن اس سے نکاح نکاح پی اثر نہیں پڑتا اچھا نکاح پی اثر نہیں پڑتا بہت شکریہ حسن خان صاحب راول پینڈیس سے صرف پہلی بیوی کی موجودگی میں اس کی بھانجی یا بھتیجی سے نکاح جائز ہے نہیں پہلی بیوی کی موجودگی میں اس کی بھانجی یا بھتیجی سے نکاح جائز نہیں ہے بہت شکریہ صرف